ہمیشہ جبر اور دباؤں کا مقابلہ ہورسلے اور قردہ پہشانی سے کیا بہادری سے کیا انصاف کے حصول پر سخت تفزاد ہونے کے باوجود اور ان کی اہلیہ کی شدید عدادت کے باوجود انیس اکتوبر دو ہزار سترہ سے لے کر آج تک ایک سو نو مرتبہ اپنی ساگزادی کے ساتھ وہ نیٹ کوٹس پہ پیش ہوئے بتائیں کہ پاکستان کی ستر سارہ تاریخ میں اس طرح کوئی مثال موجود ہے اور وہ خائن جنہوں نے اس گل کی دولت کے لوٹا جنہوں نے پاکستان کی مجھے کو تباہ برباد کیا اور پاکستان کے خزانے کو کھوکلا کیا کنگان کر دیا اور نہ جانے عربوں گھر کو سمیٹ کی لے گئی ان کے بارے میں نیپ پوٹس نے آج تک کیا فیصلہ کیا میں سمیتا ہوں کہ نیپ عدالت نے فیصلہ اپنا سنا دیا نیپ عدالت تو اپنا فیصلہ سنا دیا مگر ایک عوامی عدالت میں لگنے والی ہے پچیس برائی کو انشاءاللہ عوامی عدالت لگنے والی ہے اور وہ عوامی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ثابت کرے گا کہ عوامی عدالت کے فیصلہ ٹھیک ہے اور نیپ عدالت کے بارے میں عوامی عدالت کے فیصلہ بڑی زور سے بوجھے گا اور وہ ووٹوں کے ذریعے بوجھے گا اور میں پاکستان کے کونے کونے میں جاؤں گا پاکستان کے میں ہر گلیر پوچھے میں جاؤں گا اور جا کر اس زیادتی اور ناانصافی سے عوام کو آگا کروں گا اور انشاءاللہ پچیس جولائی کو فضل کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہر بذرگ مار نوجوان انشاءاللہ وہ جائے گا اور عوامی عدالت میں وہ اپنی اپنی مور سے گواہی دے گا اور وہ گواہی صحیح معنوں میں پورے پاکستان کے عوام کی گواہی ہوئے ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت تو ہے مگر سب سے بڑھا بڑی عدالت اس خدا بذرگو برتر کی ہے وہاں پر بھی ایک دن عدالت لگنی ہے اور وہاں پر بھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا ہے وہاں پر بھی ناانصافی اور انصاف کے درمیان وہاں پر فیصلہ آنا ہے وہاں پر بھی اس خدا بذرگو برتر کی علالت میں وہاں پر بھی اس بات کا فیصلہ اس مالک نے کہنا ہے کہ کس نے کئی سو ارب روپے کنوں نے اس ملک کے برباد کیے اور خود برت کیے اور کنوں نے سر جھکا کر اور عوام کے خدمت کی اور اس ملک کے مسائل سے عوام سے نجات دلائی عوام کو نجات دلائی اور کس طرح ایک ایک پائی کے امین بنے اور امانت بن کر عوام کے قدموں میں نشاور کیے کس نے اس ملک کا امن بشمول کراچی بہار کیا یہ فیصلے عوامی عدالت بھی تو ہوں گے مگر خدا بھی عدالت میں بھی ایک دن میں جب ہر روز صبح میں سومنگ کرتا ہوں تو اس کے بعد میں ایک جملہ ایک آئیت میں پڑھتا ہوں اور ایک جملہ آتا ہے انگریجی کا وہ اس کا اردو کا مطلب ہے کہ کفرن کی کوئی جیب نہیں ہوتی کفرن کی کوئی جیب نہیں ہوتی یہ فیصلہ پچیس جولائی کو اس قوم نے کرنا ہے بائیس کور عوام نے کرنا ہے ووٹرز نے کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال جو آج فیصلی قواد آئی ہے میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں گے انشاءاللہ انصاف کے حضور کے لئے انصاف کے حضور کے لئے تمام آئینی اور قانونی ہم داستے اختیار کریں گے اور مسلم لیگ نون کے ہمارے جو امیدوار ہیں جو اپنی کیمپین چلا رہے ہیں وہ بھرپور انتخابی مہم وہ چلائیں گے اور مسلم لیگ نون کے تمام امیدوار اپنے انتخابی جلچوں میں پر امن احتجاج کا ذریعہ بھی بنائیں گے ان جلسوں تاکہ پوری قوم پتہ چلے پوری دنیا کا پتہ چلے اس پر امن احتجاج سے کہ کیا انصاف یہی ہے انصاف کے پیمانہ یہی ہے کیا کسی کے لئے تقریقہ طور اور اور کسی کے لئے تقریقہ طور اور یہ تمام آہ تضادار میں نے ابھی اختصار کے ساتھ آپ بتائیں بگرنا بہت لمبی بہت لمبی ایک فرست ہے میں وقت نزائی چاہتا بتانا ہی چاہتا ہمیں کہ انصاف وہ ہی ہوتا ہے جس کے پوری دنیا جس کی تائید کرے مدرلہ اگر کہیں پر سیلیکشن ہے پکنڈ چوز ہے تو پھر کیوں کہ اور چیز ہے اس کو انصاف کا نام نہیں دیا جا سکتا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں بدور صدر مسلمی نوم کے میں پاکستان کے امام کو عمومی طور پر اور خوشی طور پر مسلمی نوم کے اپنے بھئی خوان کو ساتھیوں کو عظیم بزرگوں کو ماں کو بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ عظیم پاکستانی ہیں آپ کو اس فیصلے سے قدر آپ اپنے دل کو دل برداشتا نہ ہوں ہم قدر مانوش نہ ہوں اس مالک کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہے ہم نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ لیکن شبانہ روز میند کر کے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک کو بنایا ہے اس ملک کی خدمت کی ہے اور وہ ساری باتیں میں کل بتا چکا ہوں نہیں دور ہوں گا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کوئی بترین ہمارا سیاسی مخالف ہمیں اس بات کا الزام نہیں دے چکتا کہ آپ نے دولار تیرہ کلیکشن میں نواز شریف جو بادیں کیے تھے وہ بادیں عفا ہوئے الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ کے فتح و کرم سے نواز شریف نے خدا کی مدد سے آپ کے ہاں پر اندھیریں ختم کر دیئے بشلی کے اندھیریں نہ ہونے کی بنا پر اندھیریں ختم کر دیئے آپ کو اپنا ہسی پیک دیا آپ کو کاشکر سے نوازر تک جو آپ ایک سنفٹ بننا ہے وہ آپ کے انشاءاللہ حوالے ہوگا جس سے اپنے لاکھوں لوگوں کو روزگار بنے گا اور یہ برط ترکی کرے گا یہ تمام چیزیں یہ نواز شریف کرنٹ میں جاتی ہے اور انشاءاللہ پچیس جولائی کا جب سورج تنگو ہوگا اور انشاءاللہ شام کو جب ریزلٹس آئیں گے تو وہ ریزلٹس اللہ نے چاہا تو وہ ریزلٹس ثابت کریں گے کہ میاں نواز شریف کی جو لیڈیسپ پاکستان بے پناہ بے لاس خدمت کی ہے ہم اپنے جلسوں میں ہم اپنے جلسوں میں اس بات کا عیادہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم قانون کی حکمرانی اس ملک ملے گی آئیں گے قانون کی آگے اپنا سر چکائیں گے انصاف وہ جو یقصہ ہو انصاف وہ جو بلک ٹرانسپیرنٹ ہو انصاف وہ جو سب کے ساتھ برابر ہو کہ یہ نہ ہو کہ کہ کوئی کہے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی اس بناہ پر کوئی کہیں مجھ سے اپنا اس کے ساتھ اپنا فیمر ہوئی اس بناہ پر یہ انصاف نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے قانون امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی قانون ایک ایک جابر کے لیے بھی ایک محکوم کے لیے بھی ایک مضبور کے لیے بھی ایک لاچار کے لیے بھی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے انصاف سب کو ملنا چاہیے میں یہ شمیتہ میں کہ یہ فیصل ہے کہ جو اس کا جو وقت ہے ٹائمن اس نے یقیناً یہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے افسوسنا کوشش ہے یقیناً اب جبکہ دو افتے رہ گئے دھائی افتے الیکشن کے دن کے لیے اور یہ فیصلہ یہ جمہوری یہ قانونی تقاظم اور بنیادی حقوق کے منافع ہے ایک شخص جس کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوا اور اللہ تعالی سے ہم سب دست پر دعا ہیں کہ ان کو اللہ تعالی صحت کامل ادا فرمائے اس کا بھی کوئی خیال نہ رکھا گیا کیا یہ انصاف ہے کیا اخلاق یہ ہے کیا انسانیت یہ ہے یہ سب کچھ پوری قوم کے سامنے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جترہ میں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں اپنا پیمان ہو جائیں گے پورے پاکستان میں انصاف کے بول بانے کے لیے اس بل کے اندر قانون کیوں کو بنانے کے لیے ترکی اور خوشحالی کے لیے محلوموں کے ہوں کہ سروں پر دست شفت اکلے کے لیے انسانی حقوق کے لیے اور انسانیت کے لیے تقاضے ہیں اس کے لیے ہم پیغام پورے پاکستان لے کے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کا ہم مناثر ہو پاکستان کو اللہ تعالی عظیم بنائے اور اس بل کے در صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں قائد قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ یہاں پر عمل ہو جس کے مطابق کے سب کے ساتھ انصاف کرو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس لیے میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اتنا بوجھ ہم اللہ تعالی اور ہمارے بناؤں کو معاف کر ہم سب انسان ہیں انسانی اور بشری جو کمجھوری ہم میں لیکن انصاف کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں میں اینے انفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں